مریضوں کی تعداد 3686 تک جا پہنچی لاہور سب سے زیادہ متاثر شہر میں 584 افراد وائرس کا شکار کرونا کے وار دیس شادباد میں ایک ہی گھر کے ساتھ افراد میں کرونا کی تصدیق متاثرہ فیملی کا قرنطینہ جانے سے انکار حکام نے چار گھنٹے بعد متاثرین کو رازی کر کے قرنطینہ منتقل کر دیا کرونا نے پی آئی سی میں پنجے گار لیے مزید تین نرسیز ایک ڈاکٹر اور پاسٹ پیرامیڈکس میں وائرس کی تصدیق پی آئی سی میں کرونا سے متاثر عملے کی تعداد 21 تک جا پہنچی پی آئی سی میں کرونا کے بڑھتے کیسز دل کے سب سے بڑے اسپتال میں آپریشن تھیٹرز بن ڈاکٹر ساقب شفی کہتے ہیں ایک دو روز میں آپریشن تھیٹر بحال کر دیا جائیں گے سبائی وزیر قانون کی زیر صدارت اجلاس طبیقی اجتماع کے شرقہ میں سے آٹھ ہزار چھے سو اٹھتر مریضوں کے کرونا ٹیسٹ منفی صحت مند افراد کو گھر بھیجوانے کے انتظامات پر غور ڈائریکٹر کسٹمز کی ہدایت پر کسٹمز ملاسمین کے کرونا ٹیسٹ افسران ملاسمین کی ریپورٹس کا لائیں گی ایک کیس کی تصدیق کے بعد کسٹم آفیس کو 21 اپریل تک سیل کر دیا گیا ہے ہیلت افسر کے فیصلے کے مطابق ضرورت پڑھنے پر قرنٹینہ میں رہوں گا اندرونے ملک فضائی سفر کرنے کے لیے نیا اقرار نامہ جاری ڈومیسٹک سفر کرنے والوں کے لیے فارم پور کرنا لاسل قرار کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے شہر میں جزبی لوک ڈاؤن 27 روز بھی شہراؤں پر پولیس کے ناکے غیر ضروری نکلنے والوں کو واپس بھیجوا دیا گیا ڈبل سواری کی خلاف ورزی پر بھی کارروائی کی گئی لوک ڈاؤن کو یقینی بنانے کے لیے انتظامیاں اور پولیس متحریک شہر بھر میں ناقابندی قانون کی خلاف ورزی پر اب تک 2,053 مقدمات درش کر لیے گئے 6,384 گاڑیاں موٹر سائیکلیں بند کی زخیرہ اندوزوں کی جگہ جیل کرونا کے باعث رمضان بازار نہیں لگیں گے وزیریالہ پنجاب کی اسلم اقبال سے گفتگو سردار اسمان بزدار نے کہا کہ کسی کو شہریوں کی جیب پر ڈاکا نہیں ڈالنے دیں گے گندم کے وافر زخائر موجود ہیں کہیں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے صوبائی وزیر خوراق علیم خان نے بتا دیا کہتے ہیں آٹے کے زخیرہ اندوزوں سے سختی سے نکھا جائے گا حکومت جو 12,000 روپیہ تقسیم کر رہی ہے ہماری معلومات کے مطابق ہمارے سروے کے مطابق ہماری تحقیق کے مطابق وہ بھی انہی لوگوں کو من رہے ہیں جن کا نام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں درج ہے ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے اور اس طرح غریب لوگوں کے لیے سرکار کے دروازے بند ہیں غریب لوگوں کے لیے حکومت کے دروازے بند ہیں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سیراج الحق کا تقریب سے خطاب کہا حکومت کو عام لوگوں تک انداد کی پرہنی یقینی بنانی چاہیے جنہوں نے ان کرزوں کو ایک سال کے لیے ڈیلے کروا کے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا بارہ بارہ ہزار ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کو دیئے اور اضافہ کریں گے ضرورت پڑی کو پاکستان پر اللہ کا خاص کرم کرونا کنٹرول میں ہے شیخ رشید کا تقریب سے خطاب کہا آئی پی پیس شوگر سکینڈل اور خرص موف کرانے والوں کو نہیں موت کیا جائے گا قومی حکومت نہیں بن رہی کرونا کے خلاف جنگ میں عالمی تعاون کی ضرورت ہے صدر نون لیک شہباد شریف کا امریکی نازم الامور پول ڈبلیو جونز کو خط کہا کرونا کے خطرات سے مل کر نمٹنا ہوگا سدر نون لیک کی پھر ناپ نے طلبی شہباد شریف کو بائیس اپرل کو پیش ہونے کا نوٹس ارسال کرونا کے پیش نظر تمام حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے ناپ کی یقین دہانی لوگ کرونا سے مر رہے ہیں ناپ نیازی گٹ چوڑ کو شہباد شریف کا غم کھائی جا رہا ہے مریم اورنزے برس پڑی کہا حکومت ان حالات میں بھی سیاسی انتقام لینا چاہ رہی ہے شیخ رشید کے جانب سے راشن تقسیم کرنے کی تقریب کرونا حفاظتی تدابیر نظر انداز وزیر ریلوے کی راشن کی تقسیم کے دوران رش لگ گیا شہریوں نے مقررہ سماجی فاصلہ نہ رکھا احساس کی فالت پرگرام کے تحت مستحقین کو رکوم کی ادائیگی زلے انتظامیہ نے تفصیلات جاری کر دی گزشتہ روز اکتس سینٹر سے گیارہ ہزار ستاون افراد کو ادائیگی کی گئی محکمہ بلدیات کے کرونا سے بچاؤں کے لیے اقدامات استعمال شدہ ماسک گلوفز اور کٹس مناسب انداز میں تلف کرنے کا فیصلہ شہریوں سے استعمال شدہ اشیاء کورا دان میں پھینکنے کی ہدایت مولانا آسی مقدوم کی زیر صدارت کل مسالک علماء بورٹ کا اہم جلاس کرونا وائرس سے پیدا صورتحال کا جائزہ رمضان میں مستحقین کی انداز کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ موڈی نے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی سبزیاں پھل مذہب پوچھ کر خریدے جانے لگے فیاض الحسن چوہان برس پڑے کہا انڈیا انتہا پسندی کی آگ میں راکھ ہو جائے گا پی آئیے کی لاہور سے دبائی جانے والی پرواز میں ایک دن کی تاخیر پرواز اب کل روانہ ہوگی خصوصی پرواز کے ذریعے دبائی میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لائے جائے گا چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا سمنہ بات میں گھریلو ملازمہ پر تشدد کا نوٹس دس سالہ ملازمہ پر پانچ سو روپے چورانے کے الزام میں تشدد کیا گیا مقدمہ درچ ملزم گرفتار لاہور انویسٹیگیشن پولیس شاد باق کا اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن امانت میں خیانت اور جالی چیک کے مقدمے میں مطلوب دو اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر دیا گیا کوٹ لکپت پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی پتن سازی کی فیکٹری پکڑ لی تین ملزمان گرفتار سینکڑوں پتنگی کیمیکل ڈور کی چرخیاں اور خام مال قبضے میں لے لیا گیا قومی کرکیٹر حسن علی نے قانون کی دھجیاں اڑا دی دوستوں کے ساتھ گھر کی چھت پر پتنگ بازی کی ویڈیو منظریاں پر حکومت نے پتنگ بازی پر پابندی لگا رکھی ہے ہمارے دل سے مت کھیلوں قومی کرکیٹر حسن علی Short